السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے اور بہت زیادہ یونیک بھی ہونے والا ہے میں آپ کو شرطیاں بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس سے پہلے اس طرح کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر نہیں دیکھی ہوں گی یہ ہمارا خود ازمائیہ ہوا ہے اور اس میں ہم ایک سمجھ لیں ایک پارٹ سے یہ والے پارٹ سے جو آپ کو سینسر دکھایا جا رہا ہے اس سے ہم آپ کو تقریباً تین یوزیز اس کے بتائیں گے بہت ہی زبردست اس میں کیا ہے فرسٹ جو ہے وہ آپ کا سیکیورٹی سسٹم ہو گیا اور سیکنڈ جو ہے وہ آپ کا جو ہے اوپن جو آپ کا آٹومیٹک اوپن ڈور ہو جاتا ہے وہ ہو گیا اور آپ کا جو ہے الارم سے متعلق ہو گیا اور آپ کا سب سے ایک اور جو مہین چیز ہے وہ ہے کہ آپ کا جیسے رات میں آپ لائٹ آن کرتے ہیں اور آٹومیٹک صبح آف ہو جائے اور رات میں اندھیرہ ہوتے ہی خود آن ہو جائے اور اس طریقے کا مطلب سسٹم ہے لائٹ ڈیٹیکٹنگ ریزسٹر ہم اس کے اندر لگا رہے ہیں جو کہ سورج کی روشنی کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور آپ کا لبھلا کرے دن میں خود ہی آن ہو جائے کرے گا صبح صبح کے ٹائم اور مغرب کے ٹائم دن میں صبح صبح کے ٹائم خود ہی آف ہو جائے کرے گا اور مغرب کے ٹائم جو ہے آن ہو جائے کرے گا ٹھیک ہے آپ میری بات بہت خوبی سمجھ رہے ہوں گے کس طریقے سے کنیکشن ہو رہے ہیں ہم نے یہ دو سو بیس کلو اوم کی ریزسٹنس لیے جس کو ہم نے اس طریقے سے لوپ کر دیا ہے بی ٹی ون تھرٹی سکس ٹرانزسٹر کے ساتھ آپ نمبر پڑھ سکتے ہیں اس لیے بی ٹی ون تھرٹی سکس کے ساتھ ہم نے اس کو کنیکٹ کر دیا ہے سینٹر والا پوائنٹ جو ہے آپ کا آؤٹ پوٹ ہے اور جو سیدھے ہاتھ کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے ریزسٹنس کی تار چھوڑی ہے ٹھیک ہے ایل ڈی آر مطلب سینسر کے جو کنیکشن ہوں گے وہ دونوں کارنرز پہ ہوں گے اس ٹرانزسٹر کے دونوں کارنرز پہ ہوں گے مطلب بی ٹی ون تھرٹی سکس کے دونوں کارنرز پہ ٹرانزسٹر لگے گا یہ دیکھیں ہم نے ایل ڈی آر لگا دیا ہے بہت چھوٹا سا سینسر ہے اور بہت بڑا کام کرتا ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ٹو ٹوئنٹی پہ کام کرتا ہے کوئی گرم نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارا خود کا آزمایا ہوا کافی سالوں سے چل رہا ہے تقریباً ٹو 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 ٹین سے جو ہے ہم اس کا یوز کر رہے ہیں اللہ کا شکر کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے اچھا دو سو بیس وولٹ انپوٹ آپ کا جو پہلا پوائنٹ ہے لیفٹ سائٹ سے آپ سکرین پہ دیکھ رہوں گا لیفٹ سائٹ سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ دو سو بیس وولٹ کی انپوٹ لگے گی اس پہ ٹھیک ہے ہم آپ کو سب کچھ کر گے دکھائیں گے اور اس کا یوز اس کے علاوہ ہی بتائیں گے کہ اس کا یوز کہاں کہاں کر سکتے ہیں اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اوپن ڈور کرنے کے لیے آٹومیٹک کوئی انسان قریب آئے اور جو ہے نا یہ آن ہو جائے صرف اور صرف اس کے سینسر پہ ایک لیزر لائٹ ہم لگائیں گے اور جیسے ہی لیزر لائٹ کٹ ہوگی اور یہ فون آن ہو جائے کرے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو اس کا سینٹر پوائنٹ ہے یہ آوٹپوٹ ہوتی ہے ہم اس کو دکھائیں گے ابھی کہ یہ آوٹپوٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ سینٹر والا پوائنٹ جو ہے ٹانزیسٹر کا وہ باڈی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور وہ ہی آوٹپوٹ ہے ابھی ہم دیکھیں سریز لیٹ سے آپ کو لگا کر کے دکھاتے ہیں کہ سینٹر والا پوائنٹ کنفرم ہے کہ یہ آوٹپوٹ ہی ہے اور یہ دونوں کامن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہی سے ہم نے آوٹپوٹ لینی ہے تو ہم سینٹر سے آوٹپوٹ لینے کے بجائے ہم باڈی کی جہاں سے آپ کا گول ہول ہوا ہوا ہے اس میں سے ہم آوٹپوٹ لے لیں گے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو میری اچھی لگ رہی ہے اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے دو سو بیس وولٹ آوٹپوٹ لگائی ہے ٹھیک ہے اچھا لائفٹ سائیڈ سے جیسے کہ میں نے آپ کو پینسلی کر دیا رہا ہے لائفٹ سائیڈ سے ہم براؤن وائر ہے دو سو بیس وولٹ انپوٹ دو سو بیس وولٹ ہم اس کو کنیکٹ کر رہیں گے لگائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ آوٹپوٹ کی جو وائر ہے اب اس سے ڈیریکٹ ٹو ٹوٹی وولٹ کی سمجھنے ڈیریکٹ آپ کا جو بھی آپ کی اپلائنس ہے جس کو آپ آپ سینسر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا وہ آپ کا کومن رہے گا جو بھی اپلائنس ہوگی آپ کی کوئی بھی چیز اس سے آپریٹ کرنا ہاں چاہ رہے ہیں وہ آپ کا کومن رہے گا وہ ڈیریکٹ ملے گا اسے سینسر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا آپ نے نیوٹرل لینا ہے اور ڈیریکٹ اپنی اپلائنس جو بھی آپ چیز چلانا چاہ رہے ہیں ہولڈر ہے بلب ہے کوئی بھی چیز ہے وہ آپ اس طریقے سے ڈائریک اس کو دے دیں گے اس سے سینسر کا کوئی تعلق نہیں ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کاریکشن ہوئے ہیں ہم جلدی جلدی اب اس میں پہلے یہ ہولڈر کی وائل لگا لیتے ہیں اور ایک اور بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ابھی ہمارے پاس لیزر لائٹ جو ہے اویلیبل نہیں ہے آپ لیزر لائٹ اس طریقے سے اس کو سینسر کو اس طریقے سے لیزر لائٹ کو اس طریقے سے رکھیں اور بلکل اس کے اپوزر ڈائریکشن میں گیٹ کے ایک طرف لیزر لائٹ لگائیں اور دوسری ساری سب ہمارا ازمایا ہوا ہے ابھی فی الحال ہمارے پاس لیزر لائٹ آویلیبل نہیں ہے مگر ہم یہ سب کر چکے ہیں ٹھیک ہے اپنے ایک طرف لیزر لائٹ لگانی ہے اس کو سیدھا اپنے سینسر کے اوپر جو بھی آپ کا LDR سینسر ہے اس کے اوپر لگانا ہے اور جیسے ہی آپ لیزر لائٹ پڑھ رہی ہوگی دن شو ہو رہا ہوگا اور آپ جیسے ہی اس کو کٹ کریں گے لیزر لائٹ کو تو وہ اندھیرے کی طرح کام کرے گا مطلب ظاہر سی بات ہے جب اس پر روشنی پڑھنا بند ہوگی کوئی باڈی کوئی بھی چیز اس کے سامنے آ جائے گی تو لیزر لائٹ کٹ ہوگی اور فورا آپ کا الارم چل جائے گا اسی طریقے سے آپ الارم کو اپلائنس دے رہے ہیں اوٹپوٹ جو ہے اس کی جیسے کہ میں نے بتایا تو الارم چلے گا اگر اس سے آپ کوئی بھی چیز آپ اپلائٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ ڈور کلوزر ڈور اپن والا جس طریقے سے سین ہوتا ہے آپ نے بڑے بڑے مالز وغیرہ میں دیکھا ہوگا بینکس وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ بندہ قریب آتا ہے اور آرٹومیٹک آپ کا ڈور آن ہو جاتا ہے اس سے بھی متعلق ہے یہ اس پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں سیم یہی سینسر کیونکہ اس میں جو موٹر لگی بھی ہوتی ہے اس کا بھی سیم ہی پرپرس ہوتا ہے کہ آپ نے آپ نے بس نیو سمجھ لیں کہ وہاں پر جو ہے وہ سینسر جو لگا ہوتا ہے وہ لیزر سینسر نہیں ہوتا وہ ہیومن ڈیٹیکٹر ہوتا ہے اور یہ جو ہے آپ نے جو ہے لیزر کی طرح کام کرانا ہے کوئی بھی ایک لیزر لگا دی نہیں ہے وہ جیسے ہی لیزر کٹ ہوگی فون آپ کا جو بھی اپلائنس آپ لگائیں گے بھلے وہ موٹر ہو یا بھلے وہ آپ کا لیزر سیکیورٹی سسٹم ہو وہ آن ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے یہ کنیکشن کر لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ بلیک کلر کی وائر جو ہے نیوٹرل کو کومن دے رہی ہے اس کا سینسر سے دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ لگایا 220 وولٹ ٹھیک ہے ہم نے یہ نیوٹرل کومن دیا اور 220 وولٹ انپٹ دے دیا براؤن والی وائر کو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کیمرے میں ہلکی ہلکی بلنگ کر رہا ہے ویسے آدھر وائز بلنگ نہیں کرتا ہے اب ہم نے یہ لائٹ لگا رہے ہیں تاکہ یہ دھوپ کی طرح آپ کو نظر آئے ٹھیک ہے یہ روشنی ہم جیسے ہی سینسر پر مارتے ہیں دیکھیں آپ یہ بلپ جو ہے بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ بہت آسانی کے ساتھ خود بھی ٹرائے کر سکتے ہیں دو سو بیس کلو اوم کی میں ایک مرتبہ اسکرین پر یہ سب چیزیں لکھ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں دو سو بیس کلو اوم کی ریزسٹر ہے آپ کی ٹھیک ہے ریزسٹنس بھی بولتے ہیں وہ ہے اور ایک لڈی آر ہے جو کہ دس پیس روپے کا مل جاتا ہے ایک ٹرانزسٹر ہے جو کہ ٹوئنٹی روپیز تک تقریباً آپ کو مل جائے گا بی ٹی ون تھارٹی سکس آپ کو ایک ٹرانزسٹر ہے وہ بھی ایزلی آپ کو مل جائے گا جیسے جیسے روشنی ہے تو یہ مطلب دن ہے جیسی ہم نے ٹائے سمجھے مغرب کا ٹائم ہو گیا اور یہ ہلکی ہلکی بلنگ کرنے لگ گیا ایک اور سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ جو ایل ایڈی بلپز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں یہ ہلکی پھلکی بلنگ کرتا ہے وہ بھی سٹارٹ کے ٹائم جیسے کہ روشنی اور اندھیرے کا مکس ہونے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ ایسے بلنگ کرتا ہے ادر وائز وہ نہیں کرتا اب یہ کیمرے میں بلنگ کر رہا ہے آپ کا انکینڈی سینڈ بلپ ادر وائز یہ بلکل بھی آپ کا وہ نہیں کر رہا ہے ہم کیمرے کے بغیر دیکھ رہے ہیں تو بلکل بھی اس طریقے سے بلنگ نہیں کر رہا ہے ٹیک ہے اب ہم اس کے اوپر دیکھیں دوبارہ لائٹ مارتے ہیں تو یہ بند ہو گیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی اور سمجھ میں آ رہی ہوگی اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اور اچھی لگ رہی ہے تو اپنے بھائی کے چینل کو ضرور لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کومیٹس کیا کریں ہم آپ کے لیے ہی یہ سب بناتے ہیں اور دوسری بات یہ ہماری حوصلہ بزائی ہوتی ہے سب سے اہم بات ٹھیک ہے اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ سکین پہ سب پارٹس کے نمبر آپ دیکھ لیجئے بہت ہی آسان ہے کسی بھی الیکٹرونکس کے دکان سے آپ کو مل جائیں گے کیا کریں